وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اکْبَرُ اللَّهُ اکْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشہدو اللہ إلا اللہ وحده لا شريک له وشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الحديث هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا ضلالا وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید عوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا لَذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا يَا اَيُّهَا نَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَاقَكُم مِّن نَفْسٍ وَعِدًا وَخَلَاقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرٌ وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَامَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخر قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِ فَقَدْ أَحَبَّنِ وَمَنْ أَحَبَّنِ كَانَ مَعَيَ فِي الْجَنَّةِ تمام قسم کی حمد و ثنہ کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا درود و سلام حادی برحق سید المرسلین خاتم النبین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ لے کر آئے اور اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو حق راستے سکھائے صحیح دین پر چلنے کی توفیق سکھائی اور کس سے کس طرح سے محبت کرنا ہے اس کا پورا علم اس دنیا تک پہنچایا ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا جس میں کہ محبت لفظ آیا اس سے میرا واضح موضوع ہے کہ آج میرا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آج جتنی گمراہیاں اس دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں دین کے نام پر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ لی جاتی ہے اس لیے یہ لازم ہو گیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو واضح کریں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو دروش شریف پڑھنا چاہیے یہ بھی محبت کا ایک تقاضہ ہے محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہی ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے تو سب کچھ نامکمل ہے لیکن یہی شعر میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اور اس زمانے جہلیت میں بھی ہم یہی شعر پڑھا کرتے تھے اس وقت محبت کا مفہوم کوئی دوسرا ہم نے اپنی طرف سے جوڑ رکھا تھا آج جب اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے اپنے سامنے رکھا تو محبت کا مفہوم کوئی دوسرا نکل کر آئے محبت کیا ہے یہ حب سے بنا ہے یہ عربی کا لفظ ہے محبت اس کو ہندی میں پریم انگلش میں لب اور الگ الگ زبانوں میں الگ الگ نام دیے جاتے ہیں محبت محبت کا طریقہ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے جو محبت آپ ایک سے کرتے ہیں محبت میں وہی کام دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے محبت کے طریقے سب کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں اگر ہم کو اپنی ماں سے محبت ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے ہم اپنی ماں کی جتنی ممکن ہو سکے گی اتنی خدمت کرنے کی کوشش کرے گی اگر محبت کا تعلق اپنے والد صاحب سے ہے تو ہم کسی بھی حال میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے محبت میں تب یہ واضح ہوگا کہ باقی ہم کو اپنے باپ سے محبت ہے محبت کا تعلق بی بی کے ساتھ ہے تو اس کے حقوق الگ ہیں محبت کا تعلق اگر بہن کے ساتھ ہے تو اس کے طریقے الگ ہیں وہ طریقے محبت میں جو ہم اپنی بی بی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں وہ طریقے ہم محبت میں اپنی بہن کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے بہن کے ساتھ طریقہ دوسرا ہے محبت کا اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا طریقہ کچھ اور ہے یہ نہیں کہ جو محبت کے طریقے سب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور اس کو واضح کس نے کیا واضح اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کیا میں نے قرآن کی آیت پڑھی اللہ وحدہ اللہ شریک نے اشارت فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو تم اتبا میری کرو یہ اللہ سے محبت کا طریقہ ہے محبت کے طریقے واضح کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ نبی نے خود بتایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یعنی نبی سے محبت کا جو طریقہ ہے نبی سے محبت کس طرح سے کی جائے نبی سے محبت کا تعلق اتباع اور پیروی سے ہے نبی کی جتنی آپ اتباع اور پیروی نبی کی کرتے ہیں آپ محبت میں نبی سے کے ساتھ اتنے ہی آگے تک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا اچھا محبت جو ہے محبت تین طرح کی ہوتی نمبر ایک تبعی محبت جس کو فطری محبت بھی کہتے ہیں نمبر دو عقلی محبت فطری محبت عقلی محبت اور نمبر تین شرعی محبت محبتیں تین طرح کی ہوتی ہیں فطری محبت کونسی ہے تبعی محبت کونسی ہے انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اپنی ماں سے محبت کرتا ہے یہ فطرت ہے انسان کی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے اپنے مال سے محبت کرتا ہے اپنے مکان سے محبت کرتا ہے اپنی گاڑی سے محبت کرتا ہے یہ کیسی ہے محبت یہ لازمی محبت ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے یہ ہر حال میں ہوتی ہے یہ محبت یہ جو ہے یہ فطری محبت ہے تبعی محبت ہے اور دوسری محبت جو ہوتی ہے وہ محبت عقلی محبت ہوتی ہے عقل کہتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے جیسے کوئی بہت اچھا کھلاڑی ہے سب لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں ان کی عقل یہ گوائی دیتی ہے کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہے حسن و جمال ہے ظاہر سی بات ہے عقل کا تقاضہ ہے کہ اس سے محبت ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر اور نمبر تین جو شرعی محبت ہے یہ شرعی محبت اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت اللہ کے کلام سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے محبت یہ شرعی محبت ہے اللہ و حدول آشریق نے اشارت فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اللہ و حدول آشریق نے اشارت فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ تم کو اکر اپنے باپ سے محبت ہے و اپنے بچوں سے محبت ہے و اخوانوکم اپنے بھائی سے محبت ہے و ازواجکم اپنی بی بی سے محبت ہے و اموال ان اقترفتو موہا اور تم کو اپنے مال سے محبت ہے بزنس سے محبت ہے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو فتربسو تو تم انتظار کرو کیا کہا فتربسو تم انتظار کرو اگر تم کو اللہ و حدول آشریق کے طرف سے جہاد کرنے سے زیادہ محبت ان چیزوں سے ہے اللہ کے رسول سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ان چیزوں سے ہے جو چیزیں گنائیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اور جہاد کرنے سے زیادہ تم کو ان چیزوں سے محبت ہے فتربسو تو پھر تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بعمرہی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اللہ کا حکم آ جائے یعنی یہ چیزیں جو ہیں تم کو ان چیزوں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا ہے اللہ سے اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ تین چیزوں کو تم کو سب چیزوں سے زیادہ محبت ان تین چیزوں سے کرنا ہے یہ اللہ وحد اول آشریق نے ہم کو سمجھایا اللہ وحد اول آشریق نے ہم کو بتایا کہا فتح ربسو اگر ان سے زیادہ محبت ہے تم کو ان چیزوں سے جو بتائی گئیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ ان سے محبت ہے فتح ربسو تو پھر تم انتظار کرو حتی اللہ بعمرہی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے واللہ لا یحد القوم الفاسقین اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے یعنی یہ طریقہ محبت کا اللہ وحد اول آشریق نے ہم کو سمجھایا کس طرح سے محبت آپ کو کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا طریقہ کیا بتایا محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبتیں تھیں جو محبت کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہیں ناظرین محبت اللہ نے بھی طریقہ محبت کا سکھایا رسول اللہ ﷺ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ محبت ہے کیا اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ محبت اگر ہم نبی کریم ﷺ محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلی میں نے قرآن کی آیت ہی پڑھ کے آپ کو بتائی کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی محبت فرض ہے اللہ وحد اول عشرق نے جیسا ہم کو بتایا کہ اگر تم کو ان چیزوں سے محبت ہے اگر تم کو زیادہ محبوب ہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے تو فتح رب بس ہو یہ کیا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کیسے بتایا کہا لا یؤمنو احادکم تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے لا یؤمنو احادکم حتی اکونا احبہ الیہ موالدہی وولدہی وناس اجمعین تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ سے یعنی مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے اپنی اولاد اپنے ماباپ اپنی ساری چیزوں سے زیادہ اور دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ محبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتا ہے تم تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے پتا چلا کہ ہم اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ محبت فرض ہے نمبر دو اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم کو نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے اگر ہم دین کی ہر بات میں اللہ وحدہ اللہ شریف نے ہم کو عصبہ حسنہ کہاں سے لینا ہے اپنے نبی سے لینا ہے اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اللہ وحدہ اللہ شریف نے اشارت فرمایا اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے تو ہم کو عصبہ حسنہ اپنے نبی سے لینا ہے اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کیوں اگر ہم نبی سے ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بال رکھتے تھے ویسے ہی ہم کو بال رکھنا پڑیں گے جب ہم کو نبی سے محبت ہے نبی کے عصبہ پر چلنا ہے نبی کے طریقے پر چلنا ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے ویسے ہی ہم بھی کھانا کھائیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بی بیوں کے ساتھ رہنا سکھایا ہے ویسے ہی ہم بی بیوں کے ساتھ رہیں گے تو ہم پوری زندگی کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ڈھالیں گے تو یہ لازمی جزہ ہے کہ ہم کو اپنے نبی سے محبت ہوئی جائے گی تو یہ دوسری بات ہے جس کی وجہ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نمبر تین کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں دیکھیں ہمارے نبی نے ہم اپنی امت کے لیے کتنی کتنی مسئیبتیں جھیلیں کتنی پریشانیاں جھیلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن کریم سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے ساری باتیں بتائیں ہم کو پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے سارے طریقے کس طرح سے زندگی گزارنا ہے زندگی گزارنے کے سارے طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہم کو کس طرح سے قرآن پر عمل کرنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو ساری زندگی اتنے احسانات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ہم زندگی بھر اگر اپنے نبی کا احسان اتارنا چاہیں تو یہ دنیا زندگی ہماری کم پڑ جائے گی ہمارے نبی کے اتنے بے شمار ہم کو جنت کا راستہ بتایا ہم کو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا یہ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لیسا من شیئن یقربکم علی الجنہ ویبعدکم من النار اللہ قد عمرتکم بہی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی ہو اور میں نے تم کو بتانا دیا ہو گمراہی سے بچنے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہا ترک توفیق ومرین میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا ہوں سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے گمراہی سے بچنے کے طریقے بتائے سب یہ احسانات ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ایک چوتھی چیز ہم کیوں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نبی کے یہ عقلی محبت بھی ہے کہ نبی اتنے خوبصورت بھی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کے اخلاق عالیہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں اخلاق کے بلند پائے پر فائز ہیں بلند پائے پر فائز ہیں تو اس لیے وہ اخلاق جب ہم اپنے اندر داخل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہی پڑے گی یہ پتا چلا کہ ہم اپنے نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آئیے اب دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے محبت ویسے کرنا چاہیے جیسے ایسے نہیں کہ جیسے لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ محبت ہے محبت ہے اسے کہنے سے محبت نہیں ہوتی ہے بلکہ محبت کا طریقہ نبی سے جو اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق نبی سے محبت کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم کو بتایا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجیمائین نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے اللہ وعد اولا شریک نے ہم کو کیسے بتایا ایک بار ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبی کے پاس آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا ہے اللہ کے رسول میں یہ سوچتا رہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں میں اپنے گھر میں آپ کی یاد آتی ہے ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھیں ہم فوراں ہی وہاں سے دوڑے ہوئے آپ کے مدینہ منورہ آپ مسجد نبی میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی وہاں بیٹھے ہوں گے مل جائیں گے اے اللہ کے رسول جو ہمارے اندر تڑف ہوتی ہے فوراں ہی آ کر ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں ہم کو سکون ہو جاتا ہے اے اللہ کے رسول میں اس لیے پریشان ہوں کہ چند دنوں کے بعد آپ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور میں بھی نہیں رہوں گا اور آپ جو ہیں ایک عالی مقام پر چلے جائیں گے آپ کو تو جنت میں بڑا درجہ ملے گا اے اللہ کے رسول ہم تو نچلے درجے میں ہوں گے اے اللہ کے رسول جب ہمارا دل چاہے گا آپ کو دیکھنے کے لیے تو اے اللہ کے رسول ہم کیسے آپ کو دیکھا کریں گے اللہ اکبر جواب کس نے دیا اللہ وحدہ اولا شریک نے جواب دیا کہا کہ جو کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَا تو وہ کن لوگوں میں ہوگا فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَا اَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَا وَصِدِّقِينَا وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَا وَحَسُنَ اُولَائِكَ رَفِيقَا کیا بتایا کہ وہ ان چار چیزیں گنائیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ کون ہوگا کہا مَعَلَّذِينَ اَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ اور وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا یہ کس کے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے والا ہی ان سب کے ساتھ ہوگا نبی کے ساتھ ہوگا اطاعت کر لو تم محبت کرتے ہو نبی کی اطاعت کر لو انشاءاللہ قیامت والے دن اپنے نبی کے ساتھ ہوگے یہ اللہ وعدہ اولا شریک نے بتایا محبت کا طریقہ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا محبت کا کہ کیسے محبت کرنا ہے میں کیونکہ ٹیم کم رہتا ہے ناظرین اس لئے مختصر میں بتایا تا چل رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہا مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي کَانَ مَعَيَا فِي الْجَنَّةِ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا میرے ساتھ کہاں ہوگا جنت میں ہوگا یہ طریقہ یعنی سنتوں سے عمل کرو نبی کی اتبا کرو نبی کی پیر بھی کرو یہی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تم نے یہ محبت کر لی تو انشاءاللہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگے یہ نہیں کہ تجھ سے کیا لینا فلانے دور ہو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا لینا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی لوگ کہتے ہیں نا نام لے لے کیسے بہرحال جنت اسی کی ہے جو اتبا اور پیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے گا پھر صحابہ اکرام نے کیسے محبت کر کے دکھائیں جیسے ہی نبی کا حکم آتا تھا حنظل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے کہ آپ ابھی شادی ہوئی شادی کی رات ہے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا جیسے ہی حکم آیا حکم آتے ہی جیسے ہی فوراں حکم آیا ابھی غسل بھی نہیں کیا ایسے ہی اٹھ کے چل دیئے کہا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا آپ کا حکم آ گیا یہ محبت کا تقاضہ ہے جب نبی کا حکم آ گیا اب وہ انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ایسے ہی چل دیئے اور حکم کیا آیا کہا کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں حنظل رضی اللہ تعالی عنہ نکل لیے اور جیسے ہی جہاد کے لیے نکلے اور جا کے وہاں شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کون ہے کس کی لاش ہے کہا یہ حنظل رضی اللہ تعالی عنہ کہا ان کی بی بی کو بلایا جائے جب ان کی بی بی کو بلایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حنظلہ کی بی بی یہ بتاؤ حنظلہ میں تم کو کونسی بات خاص نظر آئی کوئی خاص بات تم نے دیکھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول اور تو کچھ نہیں میں نے دیکھا آپ کی آواز سنتے ہی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا اور یہ ایسے ہی چل دیئے فوراں ہی چلے آئے انہوں نے ذرا سی بھی دیر نہیں کری آپ کی اتباہ کرنے میں آپ کی پیروی کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ حنظلہ کی بی بی نے سچ کہا ہے لوگوں اسی لئے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت فرماتے ہیں ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے اسی لئے حنظلہ حضریاں اللہ تعالی عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ملائکہ فرشتوں نے غسل دیا بڑی ساری آپ حدیثوں کی کتابوں کو پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا صحابہ اکرام کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا تھا کیسے وہ کیا کرتے تھے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے مسجد میں ابھی دربازے پر ہی پہنچے تھے جوتوں پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود وہی جوتوں پر بیٹھ گئے حالانکہ یہ حکم ان کے لئے نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہا عبداللہ تم کیوں ادھر بیٹھ گئے جب آپ کیا دیا کہا اللہ کے رسول آپ کی آواز میرے کان میں آئی میں نے آپ کی آواز سن لی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آگے بڑھ جاؤں آپ کی نافرمانی ہو جائے آپ سے محبت کا جو طریقہ سکھایا کہ جب بھی حکم نبی کا آ گیا فوراں ہی اطاعت و پیروی کر لی فوراں ہی بات کو مان لیا اس میں ذرا سی چوچرہ نہیں کی یہ ہے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم کو سکھائی کر کے سکھائی دکھائی بتائی کہ کیسے ہم کو اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آج محبت کے نام پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کی نافرمانی کی جاتی ہے اور دعویٰ محبت رسول کا کیا جاتا ہے اسٹیج سجائے جاتے ہیں ڈانس ہوتے ہیں اور دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے میوزک بجتے ہیں ناتیں ہوتی ہیں قوالیاں ہوتی ہیں میوزک بجتا ہے صبح سے شام تک پورے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے اور دعویٰ محبت رسول کا ہے اللہ وحد اولہ شریک ایسے دعویٰ سے ہم کو بچائے اور جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے محبت کا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ عجمائین نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق ہم کو محبت کرنا چاہیے یا رب یا حیو یا قیوم ہمیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکانت السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکانت التواب الرحیم ربنا آمنا بیمانزلتا وَاتَّبْعَعَنَا الرَّسُولَا فَقْتُبْنَا مَا الشَّهِدِينَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ فَقَدْ وَآخْرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ